بہرحال آپ کو بھی مری ہے اور سات مہینے کا بچہ بھی گر گیا ہے یہ بات اوقات ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہ کالا جادو ہو لیکن اگر آپ کو شبو ہے تو آپ صورت البقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے سنا کریں میں جدے میں ہوں مجھے اللہ نے بیٹا دیا ہے کیا میں ایک جانور اقیقے کا جدے میں اور دوسرہ پاکستان میں بھی کر سکتا ہوں بہتر یہی ہے کہ دونوں ایک ہی جگہ ہوں لیکن اگر ایسا بھی کریں یہ تب بھی جائز ہے میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں کوئی ظاہری اسباب بھی نہیں ہے اللہ پاک قادر ہے اللہ سے دو رکات پڑھ کے دعا کیا کریں استغفار زیادہ پڑھا کریں اللہ رزق عطا فرمائیں گے ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اونٹ کی طرح نہ بیٹھیں پھر گھٹوں سے پہلے اپنے ہاتھ رکھیں میرے دوست نے آپ کو سلام کا معاشی حالات خلاف ہے تو استغفار زیادہ پڑھیں میرا بیٹا ہے بول نہیں سکتا اللہ اس کو شفا دے اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو آیت مبارک ہے لَيْسَ لَهَا مِنْ دُورِ اللَّهِ كَا شِفَا وہ پڑھ کے پانی بل روزانہ اس کو پلایا کریں اولاد کے نیک ہونے کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو قرآن کی آیت ہے اَسْ لَهْ لِي فِي ذُرِّيَّتِ اِنِّي دُقْتُ عِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِبِينَ حق نماز کے بعد ساتھ دفعہ پڑھا کریں برطانیہ سے کسی اطلال کے والد سلام کا ہے والیہ السلام اگر ہم مام میں جانے کے بعد وہ جو انہوں نے ایک جھاگ سا مادہ رکھا ہوتا ہے اس سے ہاتھ دھو سکتے ہیں اس میں خوشبو نہیں ہوتی بارہ لاب نے خواب دیکھا اس میں یہ آنکھ اللہ عنہ سے بڑا اچھا مبارک خواب ہے میں دو بچوں کی ماں ہوں میرے شوہر نے مجھے اطلاق دے کر بچے لے لیے اس سکت تو کہا کہ میں بچے ملاؤں گا لیکن تین سال ہوگا میں اسے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہوں اللہ سے دو رکار نماز پڑھ کے دعا کریں کہ خدا اس کو حیاء دے کہ اولاد کو اپنی ماں کے پاس آنے دیں جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفاہ اطا فرمائے کہتا جی کہ ہنفی مسلک میں جس طرح تین وطل پڑھے جاتے ہیں اس کی حدیث موجود ہے ہم بالکل حدیث موجود ہے وقتہ امام محمد میں بھی حدیث ہے اور حضور نے اس کو نواد مغرب سے بھی تشبیح دی ہے مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا جائز ہے کہتے ہیں جی کہ حضرت عائشہ کو عذر تھا ہر سال تو ان کو عذر نہیں ہوتا تھا وہ جب تشریف لاتی تھی عمرہ کرتی تھی کہ حضور کا حکم ہے باقی یہ کہنا کہ کسی مرد نے نہیں کیا یہ بھی غلط تھا ہے عبداللہ ابن زبید نے بھی کیا ہے عبداللہ ابن عمر نے بھی کیا ہے جو نابالے ہیں ان کے لیے ضرورت نہیں ہوتی آپ تواف اپنے لیے کریں ان کے لیے دعا کریں جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے تواف کر سکتے ہیں لیکن ایک کے لیے ایک برحال اگر حجام داری وغیرہ اس طرح پھیرتا ہے تو اس کی کمائی پھر حرام ہے اگر سنت کے مطابق حجامت کرے تو وہ جائز ہے دورانِ نواز کعبے کو نہ دیکھیں بلکہ نظریں سجد کی جگہ پہ رکھیں چونکہ نواز بندگی ہے آجزی ہے تضلل ہے تو آجزی میں بندہ سامنے نہیں دیکھتا بلکہ گردن جھکا کے دیکھتا میں اپنے والدین کے لیے ملاکہ بلکل کر سکتے ہیں لیکن والد کے لیے الگ اور والدہ کے لیے الگ قرآن کی قسم کھانا جائز تو ہے کہ اللہ کا کلام ہے لیکن بہتر یہی ہے جب بھی قسم ہو تو اللہ کے نام کی ہو بیوی پر شور کے ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے آخر وہ بھی تو اس کے ماں باپ ہیں ان کی خدمت کرے گی تو خامد کو خوشی ہوگی گورنمنٹ کے سمنگ سنٹرز جو ہیں انہوں میں پیسے مجھے پتہ نہیں ان کی کیا پالیسی ہے طائف جائیں تو واپسی پہ عمرہ ضروری ہے کیونکہ طائف میکات ہے بنگ کے علاوہ دکانوں سے کسٹوں پہ چیزیں لینا جائز ہے جائز ہے دورانی احرام ٹیشو سے ناک صاف کیا خون ظاہر ہوا لیکن بہا نہیں صرف ٹیشو پر خون کا داغہ ہے بلکل کوئی دم نہیں ہے بلکل آپ کا تواف صحیح ہے مچھر کے کارنے سے جس سے خون نکلے تو کوئی دم نہیں آتا بیٹیوں کے مال میں حصہ نہیں ہوتا شوہر کے مال میں حصہ ہوتا ہے کہ ساتھ اور دیت اگر اسلامی قانون نہ ہوت علماء کے بعد جا کے بولڈ بنا کے فیصلہ کروانے ماں باپ کی دو بیٹیاں ہیں ان کو سونا دینا چاہتی ہیں دونوں کو برابر دیں غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کے ایک برطن میں کھانا وہ بھی جائز ہے یہ دعا ہم نہیں کر سکتے کہ ہمیں پہلے بہتا یہ کر سکتے اللہم اینی اعوذ بکان فتنة المسیح الدجال و فتنة المحیاء و فتنة المواق یا اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچانا کبھی کبھی نماز میں پیشاب کا قطرہ گرے پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے اس لئے حد نماز سے پہلے وضو کریں اور اپنے نیچے کپڑا رکھیں اگر ایک آدمی کھڑا ہے وہ خود بھی تکبیر کہہ کے نام ٹھیک ہے تکبیر کہنا جائز ہے اگر عدالت میں خلو لینے کے لئے لڑکی جائے تو خلو لے سکتی ہے چاہے شعور طلاق دینا نہ چاہے تو عدالت اس کو مجبور کرے گی گانے کی طرد پر حضور پاک کی مدہ نہیں پڑھنی چاہیے میری بیٹی کا نام حریم فاطمہ ہے ٹھیک نام ہے شادی کے بعد لڑکی اپنے والدین سے زبردستی اپنے حصہ دے سکتی ہے والدین کی موت کے بعد اس کو خود بخود بھی لے گا زبردستی کی کیا ذلکت ہے ہم ہر اعظام کا جواب دیتے ہیں لیکن جمعہ کے دن جب امام کے سامنے اعظامت وہاں منع ہے جو کہ حدیث میں ہے کہ لا صلاة ولا قلام اس وقت نہ کوئی نواز پڑھو اور نہ کوئی بات کرو ملازمین کو جو ریٹائرمنٹ کے بعد پیسے ملتے ہیں وہ جائز ہے پھر ان پر ذکات بھی دیں گے بیٹی کا نام انہیں علیظہ رکھا ہے پھتا نہیں ہے کیا کوئی اسلامی نام تو ہے نہیں باقی اللہ کو پتا حمل کے دوران اگر طلاق دے طلاق دینے والے پر گناہ ہے حمل میں نہیں دینی چاہے لیکن طلاق ہو جائے گی لمبی زندگی کے لیے عمر مقرر ہے وہ لمبی نہیں ہو سکتی عمر میں الویدائی تواف ہوتا ہی نہیں لیکن اگر حج میں بھی الویدائی تواف کر لے اور بعد میں موقع ملے بلکل تواف کرتا رہے میرے بانیاں نے خود کشی کی ہے ان کی لیے مقفلت کی دعا کیا کرو خود کشی گناہ ہے لیکن کافر نہیں ہو جاتا آدمی ساڑھے چار سال کا بچہ میرے ساتھ احرام باندھ گیا آیا صفہ نہیں لڑا کوئی بات نہیں اس طرح کوئی حکام ہی نہیں ہے وہ تو ابھی نبادک ہے چھوٹا ہے اللہ سب کی اولادوں کو صالح بنائے جو ولیمہ شادی سے میاں بیوی کے ملنے سے پیدے کرتے ہیں وہ خلاف سنت ہے سنت یہی ہے کہ رخصت ہی ہو جائے بیوی اپنے خوان کے گھر جائے میاں بیوی کی ملاقات بھی ہو جائے بعد میں ولیمہ کریں بعد حال میرے بیٹے نے بھائی سے کرد لیا تھا دعا کریں اللہ اس کو توفیق دے کے ادا کرے میں نوگری کرتی ہوں میں اپنے بیٹے کا کرد ادا کر سکتی ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بیس دن کے اندر فوت ہو جائے حقیقہ تو ساتھویں دن ہوتا ہے پہلے آپ کر لیتے ہیں بات جوتے ایسے ہیں جن کے نیچے پیئے لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ تواف ہو سکتا ہے نہ کریں چونکہ نعوذ باللہ کبھی وہ کنٹرول نہیں ہوتے تو دوسرے سے جا کے بندہ ٹکرا جاتا ہے سندہ سات آزاب کیا جاتا ہے اگر ایک عضو بھی مثلا پاؤں اٹھا لیا نباز نہیں ہوگی حافظِ قرآن ہو گیا ماں باپ کی خواہش ہے کہ یہاں پر تین صورتیں تو میں نے کہا تھا اس کو کے نیچے عشاء کے بعد آجائے پڑھ لیں اب آپ کے بھائی کے بعد جو والد صاحب کی دکان ہے جس کی قیمت دس سال پہلے بیس لاکھ تھی لیکن اب اسی لاکھ اب اسی لاکھ سے حساب دے گا یا تو وہ پہلے دے دے تا لہا ایک طولہ سونا ہے اور ایک ہزار روپی ہے اس پہ ذکات نہیں ہے بلکل والد سے بھانج عمرہ کر کے گئے ہیں اب میں والدہ کو بلانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے بلائیں ان کا عمرہ کروائیں بلکل میرے بھانجے کی نظر کمزور ہو رہی ہے اللہ اس کو شفاہ اطاف فرمائے ایسے قرآن کی جو آیت ہے وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَعَكَ فَبَصُرَكَلْ يَوْمَ حَدِیِفْ یہ پڑھ کے دمکیا کریں بارال اگر زبان میں گرا ہے تو رب شرح لی صدری ویسن لی عمری وَحَلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ یہ آیت پڑھ کے دعا کیا کریں اگر دورانِ دواف پاؤں کا ناخن ٹوٹ گیا خون نکل آیا تو چھوڑ دیں وضو کر کے دوبارہ کریں بارال اگر کسی بداتی کے پیچھے ہم نے نبادے پڑھی اللہ معاف کریں آئندہ کوشش کریں کہ نہ پڑھیں اگر ہم نے عمرہ کیا ہے تواف کر لیا صفات دور لی اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر سکتے ہیں ہاں پھیر سکتے ہیں لوگ جوتہ پہن کے آ جاتے ہیں اگر جوتہ پاک ہو تو آنا جائز ہے پلید ہو تو نجائز ہے شرک خفی ہوتا ہے اور شرک جلی ہوتا ہے موجودہ دور میں مسلمانوں کو جہاد ان کو جہاد کا حکم ہے جو کافروں سے لڑ رہے ہیں جیسے کشمیر میں ہے فلسطین میں ہے میرا کاروبار کم ہوتا جا رہا ہے استغفار دیادہ پڑھیں بھائی کو غصہ دیادہ آتا ہے تو لاحول پڑھ کے دم کیا کریں ادھار رہے کے ماں باپ کو مرا کر رہا ہوں کوئی ضروری تو نہیں ہے اگر تم اندازہ ہے کہ میں ادا کر دوں گا تو پھر بلائیں شادی دو سال ہو گئے اولاد نہیں شوہر ٹیسٹ نہیں کرواتا تو اللہ ہدایت دے بس کا مطلب ہے کہ اسی کے اندر کوئی نقص ہے اس کو پتا ہے شوہر کے دل کو نرم کرنے کے لیے یا مانعو ستر رفعہ پڑھ کے دم کر کے کھلایا کریں ٹوپی آمدن جو پھینکے دے اس کو اس کے پی نواز مقروح ہے نہ ہو الگ بات ہے تواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعات واجب ہیں وہ نفل نہیں ہے امان میں فرقہ ہے جو صحابہ کو نہیں مانت ان کے پیچھے انداز نہیں ہوتی وہ تو فرقہ ادالہ ہے بارحال وہ جو بھی فرقہ ہے گمراہ فرقہ ہے اس کے بیچھے نواز نہیں ہوتی جو کہتے ہیں انسان گناہوں کی سزا پوری کر کے جنت میں کبھی نہیں جائے کیوں نہیں جائے گا اللہ سب کو جنت نصیب کریں گے مجھے برے وسوی سے آتے ہیں لا حول پڑا کرو کہتا ہے کسی نے کہا تھا کہ شادی نہیں ہوتی تو مسجد کی صفائی کیا کریں اب دس سال ہو گئے ہیں وہ صفائی کہا تھا ہے تو اللہ کی برضی جب لوگوں کو پتہ لگے گئے ہیں جھاڑو دیتا ہے کون لڑکی دے گا بہن کا بیٹا ہوا اس کا نام محمود رکھا ہے بلکل ٹھیک ہے مغرب کی ازان کے بعد دو رکعات ہنفی مسلک میں تو مستحب نہیں ہیں باقی اہمہ کے رضی کے مستحب ہیں یعنی پڑے پڑے نہ پڑے نہ پڑے واجب انتواب نہیں پڑی ہوتل چلے گئے بارہا وہیں ہوتل میں کھڑے ہو کر بھی پڑ سکتا ہے یا واپس حرم میں جب آئے پھر پڑ لیں ایرام باندریہ جلدی جلدی اندر والے کپڑے نہیں کھول پایا حرم آکے کھولے بس اللہ قبول کرے آپ نے غلطی کی ہے چہرہ چھپا کے نواز نہ پڑیں چہرہ کھول کے نواز پڑیں نہ بالک بچیوں بچیوں کے لیے دعا کیا کریں کسی نہ محرم کو اپنے ساتھ نکاح کے لیے دعا میں مانگنا جائز ہے دعا میں یہ مانگیں کہ اللہ میرے لیے جو خیر ہے وہ رشتہ نصیب فرما کالین یا کارپٹ پہ اگر بچہ بشاپ کر دے تو پانی سے دھوٹا لیں پہلا عمرے کے بعد ان کی طبیعت خراب ہوئی اب ہسپتار میں داخل ہیں ڈاکٹر ابھی سفر کے لیے بھی نہیں چھوڑ رہے نہیں اگر آپ مدینہ نہیں جا سکتی جو کہ آپ کا شور مریض ہے تو نہ جائیں کوئی بات نہیں اللہ جانتے ہیں میرے ماں بیس سال سے انڈیا کی جیل میں بے گناہ بند ہیں اللہ ان کو رہائی اتا فرمائے اور ظالموں کے ظلم اسے بچائے میں نے عمرہ کیا تواف کیا صفا کیا لیکن بال نہیں کٹائے بال بھی کٹاؤ اور ایک ڈم بھی ادا کرو اگر عمرے سے فارغ ہو جائے ہمیں بیوی تو کیا آپ اس میں مل سکتے ہیں بلکل مل سکتے ہیں نظر کا معنی ہوتا ہے مندت لیکن اللہ کے نام پہ مندت مانی جائے تو اس کو پورا کیا جائے تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں الانبیاء احیاءن فی قبولہم عشاقی نماز کے بعد اگر ہم تحجت پڑھ لیں کہ شاید نین نہ کھلے پڑھ سکتے ہیں مداب میں بعض فقیر لوگ پیسے مانگیں جو مانگے نہ ان کو نہ دیا کریں وہ پیشہ ورن لوگ ہیں بالو میں رنگ لگائیں لیکن کالا نہ ہو جمرات اور جمعہ کا نہیں جمرات اور پیر کا روضہ رکھنا جو ہے وہ سنت ہے ہمارے ٹرسٹ افاظت قرآن کے لئے اللہ قابیات فرمائیں اللہ محفوظ رکھے پہلے ہاتھ رکھیں پھر گھٹریں رکھیں بارحال کہتے ہیں کہ جی افقری صاحب کی محنت سے لوگوں کو اصلاح ہو رہی ہے اللہ وزید اصلاح کرے اگر طواب کے استلام میں استلام چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے دور کا ہاتھ پڑھ کے استلام کر کے جو صفاہ جائے بھول گیا تو کوئی حرج نہیں ہے اگر وضو کے لئے کوشت دیر کے لئے اوپر والی چادر لٹکا دے اتار کے کوئی حرج نہیں ہے اگر حجر اسود کو ہاتھ نہ لگے تو بوسا نہ نہیں ہاتھ لگے تو پھر ہاتھ کو بوسا دیں مجھے دس سال سے کمر میں تکلیف ہے اللہ پاک شفاہ عطا فرمائے ہم تو آئی کر سکتے ہیں میں اپنے بائن بائی اور مکلی ارشتر بلکل کر سکتے ہیں عمرہ ہر عمرے کے بعد بال ہوں یا نہ ہوں سر مڑوانا ضروری ہے باقی پاکستان کی سیاست کا مجھے کوئی علم نہیں ہے دعا یہ کریں کہ اللہ ملک کو محفوظ رکھے اگر آدمی نے حالت احرام میں ایسے جوتے پہنے تکنے چھپے ہوئے نہیں تھے بھر ٹھیک ہے انشاءاللہ عمرہ ہو گیا زیادہ مدینہ ہو یا مکہ دی اللہ کے لئے نیت کریں کہ خالص ہماری حادری اللہ کے لئے ہے وہ اللہ کی رضا کے لئے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں مرضی ہے پڑھو قرآن کی ہر صورت سے پہلے پڑھیں میری بیٹی فریال کی شادی کے لئے اللہ آسان فرمائے تین دفعہ صورت الرحمن پڑھ کے دعا کریں بارہ آپ کو دسویں دن دوبارہ اگر حید ہے وہ حید نہیں ہے وہ استحادہ ہے وہ بیماری ہے اس میں آپ غسل کریں وضو کر کے نوادیں پڑھیں تواف کریں کوئی وہ حید نہیں ہے حید ایک دفعہ مہینے میں زیادہ سے زیادہ دس دن ہوتا ہے دوسرے عمرے کے لئے مسجد عائشہ تھے یا جنانہ تھے جہاں سے چاہیں اعرام بندیں میرے ایک بیٹے اور دو بیٹی دماغی طوازن خراب ہے اللہ شفاہ دا فرمائے اگر مسجد عائشہ ویسے جائیں دیکھنے کے لئے تو کوئی احرام ضروری نہیں ہے آب زمزم کے پانی میں دوسرا پانی ملا کے لوگوں کو نہ دیں اگر کسی نے رمضان کے روزے میں اپنی بیوی سے جیمع کیا ہے تو اس کو کفارہ دینا ہوگا کہ دو مہینے کے روزے رکھیں حرم شریف میں سب سے زیادہ بے پردگی ہمارے ملک کے لوگ کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے بنیان اور شروار پہن کے نواز ہو جاتی ہے بلکل ہو جاتی ہے لیکن اگر کپڑا اور نہ ہو ہو تو پھر پہننا چاہیے آج کا سونے اور چاندی کی رقم کے حساب سے اگر صاحب نصاد کو حکم لگائے جائے تو پھر اس پر قربانی بھی واجب ہے بھئی مجھے پتہ نہیں میں نے کون سی دوائی بتائی تھی اب ہر وقت ہر وقت بات تو کسی موقع کے مطابق کوئی بات آئی ہوگی تو میں نے بتا دیا ہوگا بھائیوں میں محبت کے لیے یا لطیف ہو یا وجود پڑھا کریں عورت نیل پالش لگا سکتی ہے لیکن نیل پالش کے بعد وضع نہیں ہوتا اس کو ریموو کرنا پڑے گا ویتر کی ایک رقابی حدیث مبارک میں ہے لیکن وہ بھی اصل تین ہیں انہیں دو پر سلام پھیر کے ایک پڑھتے ہیں وہم جب ایک بیماری کی شکل اختیار کر لے تو اس کا کوئی راجی لا حول پڑھا کریں عصر کے نماز کے بعد اگر تواف کریں تو دو رقاب مغرب کے بعد پڑھیں کیونکہ ایک صحیح حدیث ہے کہ لا صلاة بعد الاسر حتی تغرب الشمس اعرام کی حرم سیکریٹ وغیرہ پینا ڈبل حرام ہے اللہ لحد لا ولد کو اولاد صالح عطا فرمائے تلاوت کر رہے ہیں اعظام ہو جائے پڑھتے رہے ہیں جواب بھی دیتے رہے میرے کچھ بہت ہی قریبی رشتے دار ہیں بد اخلاق ہیں ان کے لئے دعا بھانگا کرو یا رطیق ہو یا حدود پڑھ کے دوران تواف وضو ٹوڑ جائے تو تواف چھوڑ دیں وضو کر کے پھر دوبارہ شروع کریں صفا مرلہ بے کوئی نفل نہیں پڑھنے ہوتے ہیں بارہ مجھے نہیں پتا کہ آپ نے توفہ کیسے بھیجا کسی بزرگ سے پوچھو بلی کا جھوٹا کھا سکتے ہیں فرد نماز کے بعد الیندہ بھی دعا مانگ سکتے ہیں جماعت کے ساتھ بھی دعا مانگ سکتے ہیں عمرے کی کسرت سے تواف کی کسرت بہتے رہے ہیں میری بہن کی شادی کو تیس سال ہو گئے ہیں اپنے گھر والے سے بات نہیں کرتی ان کے درمیان ملاقات بھی نہیں ہے الگ رہتے ہیں تلاق دے دو تیس سال گلے میں ڈالنے کی کیا ترکتے ہیں ڈھول بجانے کی ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ ان کی مدد کرے اور حفاظت کرے اور سجدے کے اندر اپنے بدن کو جتنا زیادہ زمین سے ملائے گی اتنا افضل ہے تیرہ چودہ پندرہ کا روضہ رکھنا جو ہے وہ سنت ہے جمعہ آجائے تب بھی روضہ رکھ سکتے ہیں میں نے حلق سے پہلے احرام کھول دیا کپڑے پہن لیا پھر کسی کے بتانے پر احرام باندھا اور حلقیاں کوئی دم نہیں ہے میت کے باؤں قبلے کی طرف ہوں ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے مجھے سمجھ نہیں آئی میرا نکاح ہو چکا ہے میں دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہوں پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے آپ کے قانون میں ضروری ہے شریعت میں تو نہیں ہے چھوٹا بچہ بچپن سے اندھا ہے ان کی آنکھیں بھی کمزور ہیں اللہ اس کی مشکل حل کرے بارش کی چھینٹے کپڑوں کو لگ جائے دھوے بغیر نہ منبات پڑ سکتے ہیں ہاں اگر کوئی اور چیز لگی ہے کپڑے پید پھر دھونا پڑے گا دور سے حجر اسود کو اشارہ کریں اور ہاتھ نہ لگے تو چومنے کی ضرورت نہیں ہے دونوں میاں بیوی عمرے پہ آئے ہوئے ہیں عمرے سے فارغ ہونے کے بعد وہ آپس میں مل سکتے ہیں کیوں عمرہ کرنے سے بیوی فارغ ہو جاتی ہے کیا بیوی ہے اس کی ملیں نہ ملیں نہ ملیں نہ ملیں برزخ میں ملاقات ہوگی اللہ علم بھرہ العالم ارواح میں ارواح کی ملاقات ہوتی ہے دو شدوں کے درمیان میں دعا پڑھنا جائز ہے ربک فلی ورحمنی ورزکنی وجبرنی وحدنی وافعنی وافنی میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ حضار بزد کرتے ہیں اللہ ہدایت دے بس آپ بتاتے رہیں مکہ میں ایک نماز کا ایک لاکھ ہے قضا بھی پڑھیں گے اس کا بھی ایک لاکھ کا ثواب ملے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کی اشاریاں آسان کر دے بارال ایک طولہ سونا کتنے کا ہو آپ دیکھ لیں سونا جب سوا ساتھ لینا ہو اس وقت تک ذکات نہیں ہوتی فیملی میں اختلاف ہیں دو رکعہ نماز پڑھ کے اتفاق کی دعا کیا کریں ہمارا مدرسہ محلل امام بینی فاللہ کامیاب فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ترقی اطاف فرمائے واللہ اعلم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلیہ سیدنا محمد کاما صلیت علیہ ابراہیم وعلیہ آلیہ ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ ما شاء اللہ لا یسر والسوء الا اللہ ما شاء اللہ لا یسوک الخیر الا اللہ ما شاء اللہ ما کان من نعمت فمن اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلیہ العظیم لَا بَلْ جَعَ وَلَا مَنْ جَعَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ نَسْأَلُكَ بِاسْمَائِكَ الْحُسْنَى وَسِقْفَادِكَ الْأُلْيَا اللَّهُمَّ فَرِجْهَمَّ الْمَحْمُومِينَ نَفِّسْكَرْبَ الْمَقْرُوبِينَ وَقْزِدَّيْنَا عِنِ الْمَدِينِينَ وَشْفِنَا وَشْفِ مَرْضَانَا وَمَرْضِ المُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ نصُرِ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ اَحْفَ السَّائِرَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ حَادَ الْبَرَدَ الْأَمِينَ فَجَعَلَ آمِنًا مُطْمَعَنًا صَخَاءً رَخَاءً إِلَىٰ جُومِ الدِّينَ اللہم اِنَّا نَسَرُكَ الْعَفْوَ وَالْآفِيَةَ وَالْمُعَافَادَ دَائِمَةَ وِالدِّينِ وَالْدُنِيَا وَالْآخِرَةَ یا اللہ بیماروں کو شفاہ اتا فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ بے حیاءوں کو حیاء اتا فرما بے اولادوں کو اولاد صالح اتا فرما جن کے گھروں میں بچی ہیں اللہ ان کو خیر کرشتے نصیب فرما یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار اتا فرما قرضداروں کے قرض اتا فرما پورے عالم میں مساجد مدارس دین کے اداروں کی حفاظت فرما دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمان ہندوستان میں ہیں کشمیر میں ہیں فلسطین میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں افغان میں ہیں اللہ ان سب کی عزت آپ روح کو محفوظ فرما یا اللہ ان کے جان مال کی حفاظت فرما یا اللہ جو کافر تیرے نام لینے سے ظلم کر رہے ہیں ان کافروں پہ اپنا عذاب نازل فرما اللہم آلک آدھاک آدھا الدین اللہم انزل علیہم باعثک الذی لا يرد ونلکہو بالمجرمین اللہم آلینا فیہم اجائے بقدرتک اللہم انہا نعوذ برزاک من سخطک و بمعافاتک من حقوبتک اللہم لا نحسیسنا علیکانتک ما حسنیتا علا نفسک ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسن وکن عذاب النار وصل اللہ تعالی علا خیر خلقہی سیدنا محمد وعلا آلہی وعصابی اجمعین اللہم صلی علا سیدنا محمد وبارک وسلم